اور آج ہم جس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیں گے غوث السقلین غوث القونین غوث السماوات والاردین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ان کی پاک ذات کو دیکھیں ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے چالیس سال تک آپ کی خدمت کی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ عشاء کے بزر سے فجر کی نماز بڑھتے ہیں یہ کیسے لوگ تھے راتیں تو ان کی بھی اتنا تھی جتنا ہماری ہیں عشاء کے بزر سے فجر کی نماز اور ہماری طرح تھوڑے تھے غوث پاک دن کو سو جاتے تھے صبح سے لے کر زہر تک قرآن شریف پڑھانا حدیث پڑھانا سیر پڑھانا فقہ پڑھانا زہر سے لے کر اثر تک مختلف کی راتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا اور رات کو پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مجھے بتائیں جن لوگوں کی زندگی کے یہ حالات عام دنیا داروں کو کیسے سمجھائیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ساری رات یاد خدا میں اور آپ کے یہی خادم کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات گزاری حضور غوث پاک کے ساتھ تو آپ نے ایسا کیا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر نماز پڑھی اور پھر تہائی رات تک اللہ کا ذکر کیا کہتے اچانک ہوا میں ملند ہو گئے اور میری نظر سے غوث پاک غیب ہو گئے پھر کچھ وقت کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے اللہ کی عبادت شروع کر دی اور عبادت کرتے ہوئے قیام بھی کیا اور لمبا سجدہ کیا اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور مراقبہ کرنے لگے نظریں جھکی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہے کہتے ہیں جب وہ مراقبے میں بیٹھے تو میں نے دیکھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے نور نے دھیرا ہوا ہے اگر کوئی دیکھے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے یہ راتیں ہیں عبادت اور پھر نور اور وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو اس طرح کی راتیں گزارتے ہیں اور چالیس سال تک ہی شاہ کے مضو سے مجر کی نماز اور پترہ سال ایک پاؤں پر رات کو کھڑے ہو کر قرآن کا ختم کرنا کہیے سبحان اللہ جن لوگوں کو عبادت خدا کا یہ ذوق ہوتا ہے ان کی تو خضائی ہی ہوتی ہے آج اگر ہم غوث پاک کے تذکرے کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے تذکرے ان کا مقام اور مرتبہ بھی تو دیکھیں دن بھی یادِ خدا میں رات بھی یادِ خدا میں اوپر سے حضور کی اولاد بھی کوئی شکوانی زندگی سے مشکلات بھی برداشتیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ چالیس سال عشاء سے وجو کی نماز ان کے اپنے امام جن کے یہ مقلد ہیں حضرت امام احمد بن حمبر رضی اللہ عنہ اور وہ شاگرد ہیں حضرت امام شافی کے حضرت امام احمد بن حمبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو امام شافی نے ان کے پاس جو امام شافی کے شاگرد اور خدام تھے ان کو بتایا کہ آج وقت کا امام آ رہا ہے اور بڑا نیک ہے یہ پاک بعض لوگ تھے یہ دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے گھمراتے نہیں تھے عزت والے کو عزت دیتے تھے حالانکہ شاگرد تھے یہاں تو مرید پیر کی تعریف کرتا مر جاتا ہے پیر تو کبھی نہیں کہتا کہ میرا مرید ایسا نہیں اور وہاں استاد کیا رہا اتنا نیک اچھا وہ جو شاگرد تھے پاس انہوں نے سوچا یار اوپر ان کو کوئی چپی کرا دے جنات کی اولاد کو حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ نے تعریف کی تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا امام جن کی تعریف کر رہا ہے ان کو دیکھیں گے تو صحیح بھئی یہ تعریف اس وقت ایسے عام لوگ تھوڑی کر دیتے تھے وہ محتاط ہو کر کسی کے بارے ہیں بات کرتے تھے رب کو بھی جواب دینا ہے امام احمد بن حمبل حاضر ہوئے تشریف لائے تو حضرت امام شافی کے ہاں کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد شاگردوں نے سوچا کہ بڑی تعریف کی ہے حضرت امام شافی نے انہوں نے جس قبرے میں سلایا تھا ساتھ پانی بھر کر اکھ دیا وضو کے لیے کہ اگر نیک آدمی ہے تو تحجد کے لیے اٹھیں گے وضو کریں گے اس وقت اٹیچ بات تو تھے نہیں صبح ہم پانی دیکھیں گے برطن میں اگر تو نہ ہوا تو نیک ہیں اور اگر پانی ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا تو پھر کیسے نیک ہے تحجد کے لیے تو اٹھیں گے ہم تو پانچ نمازوں کی طرح پورے متوجہ نہیں ہو پاتے بتائیں آپ کو یہ تحجد کی نماز اور رات کی نماز رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صلاة اللہ تنور المجود یہ رات کی عبادت بندے کے چہرے پر نور پیدا کر دی ہے آج کل آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو وقت پہ سونا نصیب ہوتا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے اس کو کوئی اور مصروفیات نہیں ہے ٹی وی کوئی شریح مصروفیات نہیں ہے فیملی میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا تاکہ آخرت اچھی ہو جائے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کام کاج سمیٹے نو بجے بھی سو جائیں تو چار بجے تک سات گھنٹے ہو جاتے ہیں تحجد کا ٹیم تو ہے نا بندے کے پاس فرصت بھی ہو اور بستر قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو نبی یہ بات نے فرمایا یہ جو تحجد کے ٹیم کے یہ جو رات کی نماز ہے بندے کے چہرے پر نور پیدا کر دیتی ہے یہی وجہ ہے اللہ کے ولیوں کے چہرے سے نظر ہٹانے کو جینی چاہتا اس لیے نہیں کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ تحجد کے سجنوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے اب حضرتِ اور یہ تحجد کا وقت کونسا وقت ہے کہ جب بے نیاز رب اسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور آ کر فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں ہم پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے دھکے کھاتے ہیں اپنی اغراض کو اور اپنی غرض و غیت کو پورا کرنے کے لیے کاش ہمیں یہ احساس بھی ہو جائے کہ لوگوں کی چاپ لوسی اور لوگوں کے پاس دھکے کھانے سے بہتر نہیں کہ اچھ تحجد کے وقت اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنا دامن پھیلا کے کہہ دے مالد مجھے دردر کا پتاج نہ کر اپنے خزانے سے اہدار کریں رب تو بلا رہا ہے ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے گا دوں گا کہیے سبحان اللہ جو مانگے گا دوں گا جو سوال کرے گا پورا کروں گا مانگ تو صحیح ہماری غفلت ہماری کتاہیاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُو دَعْوَةَدَّا اِذَا دَعْا اللہ قرآن میں کہتا ہے محمود جب تجھ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو انہیں کہہ دو میں تو قریب ہوں شارم سے قریب ہوں اور مجھ سے مانگ کے تو دیکھو جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا مانگو تو صحیح مانگنے میں بندے کا یقین شامل ہونا چاہیے اگر اس طرح مانگے گا پتہ نہیں میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا پھر تو بھی مانگ لے اس طرح مانگ کہ میں کسی اور سے تھوڑا ہی مانگ رہا ہوں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں اور میں اس ارحم الراحمین سے مانگ رہا ہوں جو اس بات کو مناسبی نہیں جانتا کہ میرے درد میں کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگے اور خالی لٹا دوں